مولانا عبدالغفور ایدری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم مقرر ہے جی پارلیمانی لیڈر ہے ہاتھ دس منٹ بولیں گے جی جی شکریہ جناب چیئرمن بنادی طور پر تو اجلاس ہماری درخواست پر بلایا گیا ہے اس لیے ہم نے گزارش رکھی آپ کی خدمت میں کہ اس اجلاس میں آپ ہمیں بولنے دے وہ ہمیشہ بلتے رہتے ہیں ارزامات لگاتے رہتے ہیں تو اب آپ ہمیں موقع دے دیتا کہ ہم میں تھوڑا سا ان کو آئی نہ دکھائیں ہمارے ملک میں جو احتساب کے نام پر انتقام کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے ہم نے روز اول سے کہا ہے کہ اس ادارے میں احتساب نہیں بلکہ انتقام کی پرچیاں نکلتے ہیں اس سے یہ سب کچھ آپ کے سامنے دوڑھائی سال میں جو کچھ اس ادارے نے کیا ہے بغیر کسی ثبوت کی سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں سیاستدانوں کو قید کیا ہے پانامہ سے چل کر اقامے تک بات آئی ہے اقامہ بھی کوئی جرم ہوتا ہے عرب دنیا میں جہاں آپ کاروبار بھی کریں فکچیاں بھی لگائیں تو ان کے قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے اس میں اقامہ ایک لازمی عمر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ان کے قوانین ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے اور بڑی تلاش کے بعد مل گیا کہ جی یہ اقامے پہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ یو اے ای یا کہیں سعودی عربیہ میں کاروبار کرتا رہا ہے اس کی نشاندی ہی اس نے نہیں کی اسی طرح جناب والا جناب عاصف عزرداری صاحب جو ملک کے پریزیڈنٹ بھی رہے اور اس عمر میں ماضی میں بھی وہ گرفتار رہے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی آج میں وہ ایک طرح سے گرفتار ہیں اس کے فیملی کے لوگ میاں نواز شریف صاحب اور اس کے پارٹی کے لوگ مسلسل گرفتار کیے جا رہے ہیں چار چھے مہینے رکھ کر پھر بھی کوئی چیز برامد نہیں آتے پھر بھی پیشیاں بھگت رہے ہوتے تو جناب والا یہ احتساب نہیں ہے یہ اپوزیشن کا انتقامی ادارہ ہے آج مجھ سے آپ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی اور بھی کہہ سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ اگر حکومت نے گرفتار کرنی ہے تو کر لے میں نیب کے دروازے پر نہیں جاؤں گا یہ اس لیے کہ نیب پہلے ارضام لگاتا ہے اس شخصیت کو بدنام کرتا ہے پورے ماحول کو پراغندہ کرتا ہے اس کی عزت اچھالتا ہے بیزتی کرتا ہے اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ جی کچھ ہی ثابت نہیں ہوئی اور یہ سارا دھندہ اسی طرح ہو رہا ہے اور یہ بلیک میل کرنے کا ایک راستہ اور ادارہ ہے جس کو پیچھے سے پشک کیا جاتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے جناب والا مولانا فضلرحمن کی زندگی پاکستانی سیاست میں ایک کھلی کتاب کر رہا ہے مولانا فضلرحمن صاحب آج تک وزیراعظم نہیں بنے صدر پاکستان نہیں بنے کسی منفعت بخش وزارت پہ نہیں رہے مولانا فضلرحمن کا کسور یہ ہے کہ جس شخصیت کو جن شخصیت تو نے سیلیکٹ کیا ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے کہ یہ ملکی سیاست سیاستدانوں کا کام ہے آپ کا کام نہیں ہے اس لیے مولانا فضلرحمن صاحب کا نیب ٹرائل میڈیا ٹرائل اور اگر واقعی جیسے ہم کہتے ہیں اور ہے بھی اسی طرح تو پھر جناب چیئرمن صاحب آپ کی توسط سے اس ہاؤس کی توسط سے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں نیب میں پیش نہیں ہوں گے اس لیے کہ وہ پگڑے پگڑیاں اچھالتا ہے پہلے بدنام کرتا ہے رسوا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر گرفتاری کے بعد کہتے ہیں نیجی کچھ نہیں نکلا اور ہوگا بھی کچھ نہیں انشاءاللہ مولانا فضلرحمن پہ اس طرح کے ارزامات کہ دو عرب کے ادھر ان کے جائداد ہیں جنابے والا اسرانباد میں مولانا فضلرحمن کہتے ہیں کہ اگر دو عرب تین عرب کے جائداد ہیں تو ان جائداد ان کے کاغذات تو لاؤ میرے پاس مجھے دکھاؤ تو سہی اسی طرح دبئی میں کاروبار ہے تو سعودیہ میں کاروبار ہے تو پاکستان میں کاروبار ہے تو زبانی کلامی میڈیا ٹرائل نیب ٹرائل لاکی دکھاؤ تو سہی تو اس قسم کے جھوٹے ادارے کو جو کی کسی کے کہنے پر وہ ہماری پگڑیاں اچھلتا ہے تو ان کے اس قسم کے فیصلوں کو اس قسم کے قوانین کو جو سیاستدانوں کے پگڑیاں اچھا لے ان کو رسوہ کریں میں ایسے قوانین کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں یہ مزاق بنا دیا ہے پاکستان کو معاشی طور پر پاکستان تباہ ہو گیا ہے ایفی ایٹ کے لیے کہہ رہے تھے کہ جی ایفی ایٹ کی وجہ سے اور فیلان ہے اور ہم جو ہے وہ بریک ڈس سے بچ جائیں گے ایفی ایٹ کے کہنے پر آپ نے ایک کانون سازی بھی کی ان کے جو فرامین تھے وہ بھی مان لیے آپ نے لیکن کیا ہوا آپ کوئی پاکستان معاشی طور پر ترکی کے شہرہ پر گامزن ہوا آپ کا جو جی ڈی پی گروت ہے اگر آپ اس کو زیرو آشار یہ چار پیش کرتے ہیں تو یہ آپ آگے بڑے ہیں یا پیچھے گئے ہیں جنابے والا اگر یہ دو ڈھائی سال میں آپ اپنے وادوں پہ عمل درامت کراتے آپ ملکی معیشت کو آگے لے جاتے کہتے ہیں جی ان کو ہم آئی نہ دکھاتے ہیں آپ آئی نہ دکھائیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہاں ہیں آپ کے لیڈر کے وہ وادے جو اس نے کہا تھا کہ اگر میری حکومت آئی تو میں کرزے نہیں لوں گا اگر مجھے کہا گیا تو میں خودکوشی کروں گا اس پر تو پیسہ نہیں لگتا جنابے چیرمن اس وادے پہ تو یہ عمل درامت کرائیں کہاں ہیں وہ آپ کے لیڈر کی دعوے کہ میں ایک کرو نوجوانوں کو روزگار فراہم کروں گا کہاں ہے وہ آپ کے لیڈر کے وہ دعوے کہ پچاس لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے چابیاں ان کے حوالے کریں گے آج غریب بھوکے مر رہا ہے چیرمن مجھے آپ پہ جازتیں غریب اس کرونا میں ہسپیٹل کے سامنے جاتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں یہ غریب خود ہے یا اس کے بیٹے یا بیٹی یا بیوی ہے ترب ترب کے اسپیٹال کے سامنے مرتا ہے ان کو وہ خیال نہیں آتا دسیوں افراد انہوں نے لگا دیئے ہیں اپوزیشن کی کردار کشی پر اور پھر جب بھی ہم اسی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی فوج ہمارے ساتھ کھڑیے فوج کو تم سیاست میں لاکے فوج کو بدنام کیوں کر رہے ہو فوج ایک ادارہ ہے اس کی ذمہ داری ہے جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت کو سمجھتا ہے تم ہر بات میں کہتے ہو خوشی ادارے ہمارے پیچھے کھڑے ہیں آرمی ہمارے پیچھے کھڑی ہے تو جناب والا آرمی کے پیچھے چھپ کر حکومت نہیں چلائی جا سکتی جھوٹ بول بول کے حکومت نہیں چلائے جا سکتی آج بھی وہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے معاشی طور پر کتنا ترکی کیا ہے آج وہ مجھے بتائیں کہ سی پہ کہاں گیا ستا ون اٹھا ون ارب ڈالر کی جو اس کی ماں تھی وہ کہاں چلی گئی آج آپ کی معیشت بیٹھ گئی ہے میں ڈر اس بات سے رہا ہوں کہ اللہ کرے وہ دن نہ آئے کہ آپ کے پاس پیسے نہ ہو جو ملازمین کو تنخوا دے آپ کے پاس پیسے نہ ہو جو سینٹ کو چلائیں آپ کے پاس پیسے نہ ہو جو قومی سمیری کو چلائیں داروں کو چلائیں جناب والا سووید یونین ایسے نہیں ٹوٹا سووید یونین کے پاس اسلحہ بھی تھا ایٹم بیم بھی تھا راکرز بھی تھے میزائل بھی تھے لیکن افغانستان میں جب اس نے مداخلت کی شکست ریخ سے دوچار ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کی معیشت کمزور ہو گئی اور تقسیم ہو کر رہ گئی تو اس لیے خدارہ تم کہاں نہیں جا رہے ملک کو میں نہیں مانتا ہے صحیح داروں کو جو ہماری پگڑیاں اچھا لیں اور ہمیں بیزت کریں اور ہمیں جنابیاری ہم پر انظام لگائیں ہمارا ٹرائل کریں ہماری زندگی کھلی کتاب ہے کوئی آج کا نہیں ہے یہ جب سے اعتصاب بیورو بنا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے جو ہے وہ انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں انسانی حقوق کی خلافرزی کر رہے ہیں اور میں خواجہ آصف کی گرفتاری کی بھی شدید مضمت کرتا ہوں کہ گرفتاریوں کے بعد گرفتار گرفتاریوں کے بعد گرفتار اور ایک شریف اللف انسان کو بار بار جو ہے وہ اس طرح کے چیزوں سے گزارنا میر شکیل الرحمان کی گرفتاری آپ دیکھئے ذرا آئینہ دکھاتے ہیں تو برا مانتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے ایچارویں صاحب آپ کے سامنے ہیں کتنے مطلب میں ایک سال ہونے کو ہے اس آدمی کو بے گناہ جو پابند سلاسل ہے اور کوئی سنوائی نہیں ہے کسی بھی عدالت میں جانے کی اس کو اجازہ نہیں ہے تو میں انہی باتوں پر اختفاء کرتا ہوں اور پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیب جو انتقامی ادارہ بن چکا ہے اور اسی طرح ہماری پگڑیاں اچھا رہا ہے مسلسل پھر اس کے توسط سے میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے اور ایسے بے ضمیر اینکر ہائر کیے جاتے ہیں ہائر کیے جاتے ہیں جو ضمیر فروش ہے اور وہ مسلسل ہماری کردار کشی کر رہی ہوتی ہیں تو ان کا بھی نوٹیز لیا جائے جناب جیرمن بہت شکریہ آپ کا جو ایسے قوانین کو آپ نے کہا یہ ایکسپنج کر دیں پوری برادری ایکسپنج کر دیں سینیٹر جعوید عباسی صاحب سینیٹر جعوید